نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلات آخیر پروفیسر سید سبتین رضوی صاحب آپ سے اختاف فرمائیں سید پروفیسر سبتین رضوی صاحب کی بلا آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ قریب آجائے باہر بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں آپ سارے حضرات درود کا سہارہ لیتے ہوئے سب آگے آگے تشریف لیں باوازِ بلند صلوات آج ٹھیک ہے التماس ہے کہ مرہوم کے حسالِ ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہِ توحید کا ورد فرمائے سورہ 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 باوازِ بلند صلابات پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ السمیون علیم الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يک اللہ شریکن فی الملک ولم يک اللہ ولی من الظل وقبر ہو تکبیرا والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی الرسول النبی الامی اللہ ذی ارسلہو بالحق بشیرم و نزیرا وداین الاللہ بے اذن ہی وسراجم منیرا سیدنا و مولانا ابل کاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللذینا ازہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ على آدائی الدین اجمعین من یوم نحازہ الہ یوم الدین اما بعد و فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوکین علی ان نبدل امثالکم وننشیکم فی ما لا تعلمون صلوات ایک مرتبہ پھر بھی با آواز بلند صلوات برادرانِ عزیز کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مر جانے والے کہ جن کا مرنا محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے ذکر کا ذریعہ بن جاتا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو ان کی محبت میں مر مٹتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ جی اٹھتا ہے اور اس کے جینے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہماری نظر میں وہ چلے گئے کارخانہ بند ہو گیا لیکن میں اور آپ شاہد ہیں کہ مسلسل یہ دوسرا اتوار ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اس مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے تو یہ وہ تصرف ہے جو مرنے کے بعد پروردگار عالم ان کے عاشقوں کو ان کے چہنے والوں کو عطا کرتا ہے کہ تم دنیا میں رہے تب بھی ان کی محبت کا درس لوگوں کو دہت دیتے رہے اور آج تم چلے گئے ہو تو تمہاری موت ذریعہ درس بن گئی ہے اور میں تمہیدن یہ عرض کر دوں کہ اسلام دینِ حیات ہے اور قرآنِ مجید بھی کتابِ حیات ہے کتابِ موت نہیں ہے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم قرآنِ مجید سے اس طرح سے استفادہ نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہئے ہم نے قرآنِ مجید کو کتابِ حیات سمجھنے کی بجائے کتابِ موت سمجھ لیا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو بخشوانے کے لیے اتنے قرآنِ مجید ختم کر لیں اتنی بار سورہِ یاسین پڑھ لیں اتنی بار سورہِ توحید پڑھ لیں عزیزوں قرآنِ مجید مردوں کو بخشوانے والی کتاب نہیں ہے قرآنِ مجید مردوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے دین دینِ حیات ہے قرآن کتاب کتابِ حیات ہے اور رسول بھی رسولِ حیات ہے اسی رسول کے متعلق پروردگارِ عالم ہم نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو ازا دعاکم الرسول اے صاحبانِ ایمان جب میرا رسول تمہیں پکارے فَلْيَسْتَجِبُ لِ تو اس کی پکار پہ لبیک کہو اس کی پکار پہ جواب دو لِمَا يُحْيِكُمْ تاکہ یہ تمہیں زندگی عطا کرے تاکہ یہ تمہیں حیات آتا کرے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس رسول کی پکار پر لبیک کہنے سے حیات ملتی ہے وہ رسول خود مردہ کیسے ہو جائے گا نعرہ تقدیر اللہ نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ حیل یا رسول نہ دین دین مردہ ہے نہ کتاب کتاب مردہ ہے نہ رسول رسول مردہ ہے بس ہمارے دل مر گئے ہیں جو حیات کے ان چشموں کو محسوس نہیں کر پا رہے ورنہ در حقیقت جو موت ہے اس کو بھی پروردگار عالم نے فنا نہیں کہا بلکہ بقا بنا کے پیچ کیا ہے کہ جسے تم ختم ہو جانا سمجھتے ہو جسے تم برباد ہو جانا سمجھتے ہو وہ بقا کا پیام ہے فنا کا پیام نہیں ہے نَحْنُ قَدَّرْنَ بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ ہم نے تو موت کو تمہارا مقدر قرار دیا ہے ہم موت کو مقرو سمجھتے ہیں ہم موت سے فرار کرتے ہیں اور دوسری طرف قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ اللَّهَ خُد بھی جب وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ موت مقرو ہو اور وہ ہمیں عطا کر دے ممکن نہیں ہے یا تو وہ جمال کو پسند نہیں کرتا یا وہ آپ موت کو مقرو نہ سمجھیں عزیزو اس کی طرف سے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے وہ سارے کا سارا حسن ہے موت کو اس نے ہمارا مقدر قرار دیا ہے اور ایک اور اشتبا کا اضالہ کر دوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ موت بقا کا پیام ہے موت فنا کا پیام نہیں ہے تو شاید بعض ذینوں میں یہ خیال جاتا ہے کہ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا کہ کھل نفس زائقہ الموت ہر نفس نے زائقہ موت کا چکھنا ہے تو پھر یہ کیا اختلاف نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بقا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نفس نے زائقہ موت کا چکھنا ہے عزیزو اگر اس آیت پہ آپ غور کریں میں گزشتہ نشست میں یہ کہہ کے گیا ہوں کہ نفس انسانی کچھ اور ہے توجہ رکھئے گا نفس انسانی کچھ اور ہے یہ جو آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھے فٹ کا وجود انسان نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے یہ تو خوبصورت مکان ہے جس کے اندر بیٹھا ہوا ہے انسان یہ خوبصورت مکان ہے اس کے اندر جو رہتا ہے اسے انسان کہتے ہیں ظاہرے کے مکان مکان ہوتا ہے مکین مکین ہوتا ہے مکان جتنا بھی خوبصورت بنا لیں اگر رہنے والا اس مکان کے اندر خوبصورت نہیں ہے گلی سے گزرتے ہوئے لوگ مکان کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت مکان بنایا بہت خرچ کیا اس پہ لیکن اگر گزرتے ہوئے کہیں مکان کے اندر رہنے والوں کی کوئی آواز بلند ہو جائے اور وہ آواز ناپسندیدہ ہو تو گزرنے والا جو مکان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہہ کہ آگے بڑھ جاکان تو بہت خوبصورت ہے مگر رہنے والے اچھے نہیں ہیں یہ نہ دیکھیں کہ دیکھنے بہت کون ہے دیکھیں یہ کیا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے میں بڑا خوبصورت ہوں خوبصورت دورا لیکن میں اندر میرے گھن بھرا ہو یا میرے موں سے گالی بھی کھتی ہو سو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کتنا خوصورت جوان ہوتا ہے اندر اس کے گھن پڑا ہو وہ گالی کہتا ہو یا جیتی روڑ کوچھی ہو اندر سے گالیوں کیا آرہ آرہی ہو تو بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ آپ کی نام کا جنت میں درست لگ جا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ تو یہ مکان ہے اس کے اندر رہنے والا مکین ہے جب موت آتی ہے مکان ختم ہوتا ہے مکین ختم نہیں ہوتا مسجد میں جب اعلان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا انتقال فرما گئے ہیں انتقال فرما گئے ہیں ماشاء اللہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہوں گے جو پروپرٹی کا کام کرتے ہیں ایک رکبہ لیا اس کو فروخت کیا اور کہتے ہیں کہ رکبہ منتقل ہو گیا انتقال ہو گیا بھئی جب انتقال ہوتا ہے تو رکبہ کا وجود موجود رہتا ہے رکبہ ختم نہیں ہوتا مالک تبدیل ہو جاتا ہے اسے انتقال کہتے ہیں ایک مالک سے دوسرے مالک کی طرف منتقل ہو نا یہ انتقال ہے یہ مثال دی جس انتقال کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو اتنا خوبصورت انتقال ہے کہ مالک بھی تبدیل نہیں ہوتا مالک بھی تبدیل نہیں ہوتا جو مالک پہلے تھا وہی مالک اب ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں وہ رکبہ ہوتا ہے وہ مالک دیکھتا ہے کہ اب ہماری ملک اس دنیا کے لائق نہیں ہے یہ دنیا اس کے لائق نہیں ہے یہ اس کا کردار بہت بلند ہو گیا ہے اس کا کردار بہت بلند ہو گیا ہے یہ جملہ بدل کے ارز کروں وہ مالک یہ دیکھتا ہے کہ جس گلستان میں یہ پھول کھلا تھا اب یہ گلستان اس پھول کے لائق نہیں رہ گیا اس پھول کے لیے کسی اور گلستان کا بندوبست ہو نہ چاہئے اور وہ اچانک اس پھول کو توڑ کے اس گلستان میں لے جاتا ہے جہاں کبھی خزان کا گزر نہیں ہے برحل بات ہو رہی تھی کہ کلو نفس زائق موت ہر نفس نے زائق موت کا چکھنا ہے موت کو بقا سمجھئے فنانا سمجھئے قرآن نے کہا زائق موت کا چکھنا ہے یہ نہیں کہا کہ ہر نفس نے فنانا ہو جانا ہے توجہو یہ نہیں کہا کہ زائق موت کا چکھنا ہے میں مہمان ہوں یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کھانا رکھا جائے گا میں کہوں نہیں شکریہ میں نہیں کھاؤں گا آپ کہیں کہ تھوڑا سا چکھ تو لیجئے کہیں گے یا نہیں تھوڑا سا چکھ تو لیجئے فرض کیجئے ایک بسکٹ تھا میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو چکھا میں نے چکھا نا اور کس کو چکھا بسکٹ کو اب ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ میں چکھنے والا تھا بسکٹ تھا چکھا گیا ختم کون ہوا ختم کون ہوا بسکٹ کو میں نے چکھا ایک بائٹ لی آدھا ختم ہو گیا پورا ختم ہو گیا تو معلوم ہوا جس کو چکھا جائے گا جس کو چکھا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا چکھنے والا عبدالعباد کے لیے محفوظ ہو جائے گا موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر صورت چکھنا ہے مگر موت کا ذائقہ فنا ہونے کے لیے نہیں چکھنا موت کو اس نے خلق اس لیے کیا ہے کہ اسے چکھو اور چکھنے کے بعد بقا کے سفر پہ تیار ہو جاؤ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے آئمہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے موت کا خوف کیا ہو اور وہ موت سے فرار کرتا ہوا نظر آئے بلکہ ہمارے پاس تو وہ مثالیں ہیں کہ جہاں موت کو آواز دی گئی موت کو بلایا گیا اور یہ کہہ کے بلایا گیا کہ موت کسی اور کو ڈرانا پہچانو پہچانو میں علی ابن ابی طالب ہوں ساری زندگی موت آگے آگے رہی علی اس کے پیچھے پیچھے رہا عزیز فلسفہ کیا تھا موت آگے آگے علی پیچھے پیچھے اس لیے کہ علی موت کو فنا نہیں علی موت کو بکا سمجھتے تھے علی موت کو لکھائے خدا وندی کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے علی عاشق رب تھے علی عاشق رب تھے اور ایک عاشق کے لیے اپنے معشوق سے ملاقات سے کوئی مرحلہ ہم نہیں ہوتا علی ساری زندگی موت کے پیچھے پیچھے رہے کہ موت آئے اور میں مستقل اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں سبحان اللہ بھائی جنت میں دھرک لگانا ہے سبحان اللہ 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 اب محترم نے آپ کو دو دفعہ متوجہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی فرض بنتا ہے کہ سبحان اللہ کے متعلق دو جملے میں بھی ارز کروں لیکن ابھی نہیں ابھی گفتگو کو ذرا آگے چلنے دیجئے توجہ فرمارے ہیں آپ حضرات بات ذینوں تک منتقل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہ اتائے پروردگار ہے موت نعمت عزمہ ہے موت یہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اور بکا پانے کا ایک ذریعہ ہے اور دیکھئے اس کی محبت کا تقاضہ ہے موت پیغام کو لے کے جائیے گا اور غور کیجئے گا محبت کا تقاضہ ہے موت آپ کو پتا ہے محبت کسے کہتے ہیں ہم صاحب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بچوں سے بیوی سے ازا اکربا سے دوستوں سے محبت 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 اتنی اتنی محبت زیادہ ہوگی میں نے کہا موت تقاضہ محبت میں سے ایک تقاضہ ہے کیسے ہم گھروں میں پھلدار درخت لگاتے ہیں فرض کیجئے ہم نے سیب کا پودا لگایا کچھ وقت گزرنے کے بعد اس پہ پھول آئے پھول کے بعد پھر اس پھول کے پیچھے پھل بننا شروع ہوا ہم نے دیکھا کہ جب شروع میں وہ پھل بن رہا تھا اس کا رنگ کوئی اتنا خوش نمان تھا اس کی خوش گو اتنی اچھی نہ تھی اور اگر اس کو اسی وقت توڑ کے کھا لیا جاتا تو اس کا ذائقہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا توجہ رکھئے گا وقت گزرنے کے ساتھ اگر پچھلی نشست کی گفتگو یاد ہے تو میں نے ملہ صدرہ کا ایک نظریہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے نظریہ حرکت جوریہ پیش کیا سبسٹینشل موومنٹ کا نظریہ وہ کہتے ہیں ہر شہ میں دو طرح کی حرکت پائی جاتی ہے ایک وہ جو ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو اس کے جوہر کے اندر ہے اور اسے ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اب وہ سیب پہ پھال آیا ایک حرکت اس میں وہ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں رنگ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہونا شروع ہو گیا خوشبو پہلے کچھ اور طرح کی تھی اب کچھ اس میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی لیکن اس کے اندر ایک حرکت ہے اس کے جوہر کے اندر جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے شروع میں اس کا ذائقہ ترش تھا کھٹا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جوہر کے تبدیل کیا اب کرتے کرتے وہ مقام آ گیا کہ سیب کا وہ پھل وہ دانہ پک کے تیار ہو گیا پک کے تیار ہو گیا اب دیکھئے آپ نے بڑی محبت سے لگایا تھا اس درخت کو بڑی محبت سے پانی دیتے رہے خاد بھی دیتے رہے شاخ تراشی بھی کرتے رہے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتے بھی رہے اور وہ اس مقام پہ آیا کہ جہاں اس پہ پھل لگا اور وہ پھل سیب کی شاخ پہ ٹہنی پہ ہوا کے جھونکوں سے جھولتا ہوا بڑا خوشنوہ نظر آ رہا تھا آنکھوں کو لباتا تھا وہ منظر کہ کیا خوبصورت پھل آیا ہے اس پہ کیا بیترین رنگ ہے اس کا کیا بیترین خوشبو ہے اس کی بڑی محبت ہے آپ کو پودے سے بھی پھل سے بھی لیکن مجھے بتائیے قدردانی کا تقاضہ کیا ہے سوچئے گا سوچئے گا محبت بڑی ہے آپ کو محنت آپ نے بڑی کی ہے بڑا خیال رکھا ہے لیکن قدردانی کا تقاضہ کیا ہے قدردانی کا تقاضہ یہ ہے کہ جب پک تیار ہو جائے ہاتھ بڑھا کے اسے توڑ لیا جائے بہت دور تک جائے گی بات قدردانی کا تقاضہ یہ ہے کہ جب تیار ہو گیا تو اب ہاتھ بڑھا کے توڑ لیا جائے اگر توڑا نہ جائے گا تو کچھ دن تو وہ منظر آپ کی آنکھوں کو لبائے گا لیکن جب کچھ وقت گزر جائے گا وہ گل سڑ کے زمین پہ آ جائے گا ہر دیکھنے والا کہے گا یہ آپ نے کیا ظلم کیا آپ نے قدر نہیں کی اتنا خوبصورت سیب لگا تھا آپ نے اس کو توڑا کیا نہیں آپ کہیں میں محبت میں اس کو نہیں توڑا لوگ کہیں گے اسے محبت نہیں کہتے اسے ناقدری کہتے ہیں عزیزو اگر یہ مثال آپ کی سمجھ میں آگئی سیب آپ نے محبت سے لگایا تھا حفاظت محبت سے کی تھی خاد محبت سے دی تھی زمانے کے سرد و گرم سے محبت سے بچایا تھا مگر قدردانی کا تقاضی یہ تھا کہ جب اس پہ پھل آگیا تو پھل کو توڑ لینا چاہیے تھا اگر یہ مثال واضح ہے تو نتیجہ آرز کروں رحم مادر نے پروردگار عالم نے رحم مادر نے گایا نو مہینے اس کی حفاظت کی اس کے بعد اس نے آنکھ کھولی اس نے دنیا کو دیکھا اس نے دنیا کو دیکھا دنیا نے اسے دیکھا ہر دیکھنے والے نے کہا بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصورت ہے خدا اس کی زندگی دراز کرے خدا کرے یہ پھلے پھولے اور ایک وقت وہ آگیا کہ جب اس پہ پھول آئے صفات کے پھول خوبیوں کے پھول کسی نے دیکھا تو کہا بہت سچا ہے کسی نے دیکھا تو کہا بہت ایماندار ہے کسی نے کہا بڑے اچھے کردار والا ہے اب اس کا پورا کردار پھول بن کے مہکنے لگا یعنی دوسرے لفظوں میں جیسے سیب کا پھل تیار ہو گیا تھا ہر ایک کو لبارہ تھا ایسے ہی یہ انسان ہر ایک کے لیے پر کشش بن گیا ہر ایک کے لیے کشش بن گیا ہر ایک کی زبان پہ اس کا کسیدہ تھا اب بتاؤ جس نے لگایا تھا جس نے لگایا تھا قدردانی کا تقاضہ کیا ہے قدردانی کا تقاضہ کیا ہے کہ یہ جو مہکتا ہوا پھول ہے اس کو توڑ کے اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے یا اسی دنیا میں گلنے سڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے قدردانی کا تقاضہ یہ ہے کہ سیب کو توڑا جائے سیب کو توڑا جائے جو پہلے نباتات کی سنف سے تعلق رکھتا تھا توجہ کیجئے گا جو پہلے ایک پودا تھا اس کو توڑ کے اس کو ایک درجہ اور دے دیا جائے وہ انسان کی غزا بن کے انسانوں کی صف میں شامل ہو جائے نباتات کا رتبے کو کراس کرے ہیوانات کی صف میں آئے ہیوانات میں سے بھی اشرف المخلوقات کے جسم کا حصہ بن جائے اب جب اس سیب کو توڑا گیا ہوگا توجہو اس سیب کو توڑا گیا ہوگا یقینا جس شاہ سے الگ ہوا ہوگا اس شاہ کو دکھ ہوا ہوگا جو ساتھ کے سیب تھے انہیں بھی دکھ ہوا ہوگا پتوں کو بھی دکھ ہوا ہوگا درخت کو بھی دکھ ہوا ہوگا کہ ہمارا ساتھی ہم سے چلا گیا مگر میں کہتا ہوں ان کے دکھ کو نہ دیکھو اس سیب سے پوچھو کہ وہ کتنا خوش ہے کہ نباتات کے درجے سے بلند ہو کہ انسان کا جزو بدن بن رہا ہے انسان کا جزو بدن بن رہا ہے وہ یقینا خوش ہوگا اسی طرح سے ہمارے مرنے والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں باپ کو دکھ ہوتا ہے بیٹے کو دکھ ہوتا ہے باپ کا بہنوں کو دکھ ہوتا ہے ہر عزیز کو دکھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اپنے دکھ کو نہ دیکھو ذرا اس جانے والے سے پوچھو وہ کتنا خوش جا رہا ہے مرنہ رہے رسال مرنہ دی شباب آتے بے بنامہ دی رہائی آتے اپنی اپنی نجاز آتے اُشا بھول کے پڑھا کھول کے مرنہ ہے دی مرنہ ہے دامن وقت میں گنجائش کچھ میں نے پہلی نشست میں بھی ارس کیا تھا پروردگار عالم نے نفس انسانی کو تخلیق کی میراج پہ جا کے خلق کیا ہے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھئے خدا کی قسم حقیر نہ سمجھئے اپنے آپ کو سائب نیج البلاغ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلاة والسلام انسان پہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انسان کیا تُو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جرسومہ سمجھتا ہے ایک حقیر سی مخلوق سمجھتا ہے اپنے آپ کو انسان تُو حقیر مخلوق نہیں ہے تیرے اندر اس نے عالم اکبر پوشیدہ کر دیا عالم اکبر پوشیدہ ہے آپ کے اندر ہر انسان کے اندر ضرورت ہے کہ اس کو درک کیا جائے اس کو دریافت کیا جائے کہ اس بنانے والے نے اس نفس کو کیسا بنایا ہے بس ایک شاہد اور آپ کی زہمت تمام جس سے پتا چلے گا کہ آپ کے نفس میں کیا قوت رکھ دی ہے اس نے اور آپ کا نفس کیا کمالات دکھا سکتا ہے اور آپ کی حیثیت کیا ہے اس کائنات کے اندر تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا بات ذرا مشکل ہے لیکن مشکل کو شاہ کا سہارہ لیتے ہو اچھا اللہ آسان ہو گی پروردگار عالم نے اس کائنات کا جو تارو پود بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تانہ اور پیٹا یہ جو کھڑی پہ کام کرتے ہیں جب کپڑا بنتے ہیں تو کچھ چیزیں دھاگے لمبائی میں ہوتے ہیں اور کچھ چڑھائی اسے ہم جو اس نے بنائی ہے اس کا جو تارو پود ہے وہ آوارز اور جواہر پہ ہے یقیناً یہ نئی اسطلاح ہوگی آوارز این واو الیف رے زواد آوارز جواہر جہور کی جمع ہے آپ سمجھتے ہیں آوارز اور جواہر پہ بنیاد رکھی ہے اب آوارز کیا ہیں اور جواہر کیا ہیں ایک آسان سی سامنے کی مثال دے دوں دیکھئے یہ دیوار پہ رنگ لگا ہوا ہے یہ رنگ عرض ہے عرض ہے یہ رنگ اور دیوار کیا ہے جوہر ہے دیوار جوہر ہے رنگ عرض ہے یعنی ہم موتاج ہیں کہ جوہر ہو تو عرض تخلیق کر سکتے ہیں دیوار اگر نہ ہوگی تو رنگ نہیں ہو سکتا جوہر کا ہونا ضروری ہے عرض کے لیے یہ ہماری مجبوری ہے ہم انسان جب بھی عرض تخلیق کرتے ہیں پہلے جوہر ضروری ہوتا ہے اور پھر عرض جیسے دیوار ہوگی تو اس پہ رنگ ہوگا دیوار نہ ہوگی تو رنگ نہ ہوگا انسان موتاج ہے جوہر کا عرض کی تخلیق کے لیے مگر خدا اسے کہتے ہیں جو عرض تخلیق کرنے کے لیے جوہر کا موتاج نہیں بلکہ عرض سے جوہر تخلیق کرتا ہے شاید بات واضح نہیں ہوئی آپ موتاج ہیں دیوار کے دیوار نہ ہوگی رنگ نہ ٹھہرے گا خدا دیوار کا موتاج نہیں ہے وہ رنگ سے دیوار خلق کرنے پہ قادر ہے تو سارا تارو پود عوارز اور جوہر پہ ہے وہ عوارز سے جواہر کو خلق کرتا ہے اب دیکھئے عرض کہتے کسے آئے یہ تو میں نے ایک مثال دے دی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب عرض ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں گفتگو کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد یہ گفتگو ختم ہو جائے گی میری تقریر ایک عارضی فیل تھا جو گھنٹے تک یا اس سے زیادہ جاری رہا اس کے بعد ختم ہو گیا آپ کا یہاں بیٹھنا یہ ایک عارضی فیل ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ نشست برخواست ہو جائے گی توجہ ہے نا بات ذرا مشکل ہے لیکن توجہ کیجئے گا میری یہ گفتگو عارضی فیل ہے آپ کا یہاں بیٹھنا یہ ایک عارضی فیل ہے مگر اس عارضی فیل کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ خلق ہو رہا ہے خدا کے لئے توجہو اس عارضی فیل میرا ایک ایک جملہ جو ہوا میں بکھر رہا ہے یہ ختم ہو رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں مگر اس گفتگو کے نتیجے میں خود میرے نفس کے اندر آپ کے نفس کے اندر کچھ خلق ہو رہا ہے اور یہ وہ خلق ہو رہا ہے جو میں نے خلق کیا بھی نہیں آپ کے نفس کے اندر ایک تاثر ہے جو پیدا ہو رہا ہے اس گفتگو سے خود تخلیق کر رہا ہوں اثر تخلیق نہیں کر رہا میری نفس کے اندر خود آپ کے نفس کے اندر اس گفتگو سے ایک اثر ہے ایک جوہرے جو تخلیق ہو رہا ہے عارضی گفتگو سے اسی کو پھیلاتے چلے جائیے آپ کا ہر کام عرض ہے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی جب تک پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ہی ختم ہوئی بکھر گئی ہوا میں ایک عارضی فیل تھا ختم ہو گیا لیکن اس دو رکعت کے عارضی فیل سے آپ کے نفس کے اندر ایک شہ پیدا ہوئی سوچئے گا ایک نفس آپ کے نفس کے اندر کچھ ہے جو خلق ہوا آپ نے نماز خلق کی تھی آپ نے وہ دو رکعت ختم ہو گئی اس کے بدلے میں اس جوہر خلق کرنے والے نے ایک مستقل جوہر اس نفس میں خلق کر دیا اور نماز تو بہت بڑی بات ہے آپ وضو کیجئے وضو کیجئے عارضی فیل ادھر پانی ڈالا ختم ہو گیا پانی بھی بہ گیا وضو بھی مکمل ہو گیا لیکن جیسے ہی واش بیسن سے ہٹیں گے ایک عجیب سا اثر ایک عجیب سی طہارت ہے جو قیمتی سابون سے موں دھو کے حاصل نہیں ہوتی نہا دھو کے نکل آئے حاصل نہیں ہوتی بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب پانی بہا لیں تو ایسا سے طہارت پیدا ہوتا ہے اگرچہ ہم نے اسے پیدا نہیں کیا تو اب اگر سمجھ میں آ گیا کہ یہاں آپ کا ہر فیل عارضی ہے ادھر آپ نے سار انجام دیا ادھر ختم ہو گیا لیکن اس عارضی فیل کے نتیجے میں ایک اثر ہے جو مسلسل نفس پر ہو رہا ہے اور اگر یہ ایکسرسائز جاری رکھی جائے مستقل اگر خدا خیرے پکے نمازی ہوں سب تو جب جب نماز پڑھیں گے ایک اثر تخلیق ہوگا جیسے پہلوان ایکسرسائز کرتا ہے اور وہ جتنی ایکسرسائز بڑھاتا چلا جاتا ہے اس کے فن میں نکھار آتا چلا جاتا ہے یہ کیا ہے جب کوئی عمل بار بار کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں اب انہیں اس کام میں ملکہ پیدا ہو گیا ہے ملکہ حاصل ہو گیا ہے اب یہ کام ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہتے ہیں ملکہ پیدا ہو گیا ملکہ جسے آپ ملکہ کہتے ہیں اہل دانش اسی کو ملکہ کہتے ہیں اور جسے اہل دانش ملکہ کہتے ہیں اہل بینش اسی کو ملک کہتے ہیں توجہو ملک ملک کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کام کے نتیجے میں ملکہ تخلیق ہوا اہل بینش کہتے ہیں ملکہ تخلیق نہیں ہوا ملک تخلیق ہوا ملک تخلیق ہوا فرشتہ فرشتہ تخلیق ہوا آپ کے عمل سے آپ کے عمل سے آپ کے عمل سے فرشتہ تخلیق ہوا بات حضم نہیں ہو رہی نا ہے آپ عمل کریں اور فرشتہ تخلیق ہو جائے آؤ چلتے ہیں سرکار علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں وقت نماز آیا اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا میرا لال پانی کا انتظام کرو میں وضو کرنا چاہتا ہوں وضو کرنے کے لیے بیٹھے شریعت مقدسہ کے مطابق وضو کیا مستحبات بجا لائے جب وضو ختم ہوا ارشاد فرماتے محمد حنفیہ سنو میری بات کو غور سے سنو یہ جو وضو ہم کرتے ہیں اگر یہ وضو مقبول ہو شریعت کے مطابق ہو تو اس وضو کے گرنے والے پانی کے ہر قطرے کے نتیجے میں خدا ملک پیدا کرتا ہے خدا ملک پیدا کرتا ہے وضو آپ کریں وضو آپ کریں آپ گناہگار انسان وضو کریں خدا ملک پیدا کرتا ہے خدا فرشتے پیدا کرتا ہے اور وہ بیکار نہیں رہتے وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو قیامت تک کے لیے اس کی استغفار کرتے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اب جملہ کہوں یہ اپنے اپنے نفس کی بات ہے کسی کے نفس نے وہ ملک پیدا کیے کہ جو استغفار کرتے ہیں جو مغفرت پیدا کرتے ہیں اور کوئی نفس اتنا پاکیزہ تھا اتنا بلند تھا کہ اس نے وہ ملک پیدا کیے جو چکی چلایا کرتے تھے یہ کمال نفس کی منزل تھی کہ جہاں فرشتے چکی پیسا کرتے تھے جہاں فرشتے حسنین کا جھولا جھولایا کرتے تھے جہاں فرشتوں کو درزی بن کے آنا پڑتا تھا اور یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے اب ذکر کر دوں انہوں نے کہا سبحان اللہ اللہ اکبر ایک روایت اور آپ کی زہمتیں تمام کر دوں اللہ اکبر یہ سبحان اللہ یہ چھوٹا سا جملہ لیکن ذرا پہچانیے گا اس جملے کی طاقت کو دیکھئے گا اور اپنے مقام کو دیکھئے گا سرکار دعالم میراج پہ تشریف لے گئے اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ سیر کروائی گئی ایک جگہ روایت کہتی ہے کہ دیکھا کہ کچھ فرشتگان خدا ہیں جو محلات کو تعمیر کر رہے ہیں اور وہ محلات عام اینٹوں کے نہیں سونے اور چاندی کے اینٹیں لگائی جا رہی ہیں لیکن دیکھا یہ کہ تھوڑی دیر وہ لگاتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں تھوڑی دیر لگاتے ہیں اور وہ رک جاتے ہیں جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے کیا بنا رہے ہیں اور یہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرتے ہیں رک جاتے ہیں کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے محل تیار کر رہے ہیں جن کی زبان پہ تسبیح جاری ہوتی ہے لفظ سبحان سبحان اللہ اور ایک جملہ عرض کر دوں اس لفظ سبحان اللہ کے بارے میں کبھی اس انداز سے سوچئے گا کہ وہ کتنا سبحان ہے سبحان اللہ کیا ہے کہ اللہ پاک ہے کبھی سوچئے گا کہ وہ کتنا پاک ہے آپ کے جسم مبارک میں سب سے زیادہ قابل تعریف چیز کیا ہے بھئی آپ کا چہرہ ہن اسی پہ میار رہنا کہ کتنا حسین ہے حسن کا میار آپ کا چہرہ حسن کا میار آپ کے آزاؤ جوارے یہ اگر نہ ہو تو آپ کا حسن متاثر ہے خدا نخواستہ ہاتھ نہ ہو تو حسین نہیں کہلائے گا چہرے میں آنکھیں نہ ہو تو حسن ماند پڑ جائے گا آپ کے حسن کی میراج یہ ہے کہ آزاؤ جوارے ہوں چہرہ ہو لیکن عزیزو وہ اتنا پاک ہے کہ جو آپ کا حسن ہے وہ اس کے لیے ناقص ہے چہرہ آپ کا کمال ہے اس کے لیے ناقص ہے ہاتھ آپ کا کمال ہے اس کے لیے ناقص ہے وہ اتنا پاک ہے وہ اتنا پاک ہے تو کہا جو تسبیح پڑھتے ہیں جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں یہ ان کے محل تعمیر ہو رہے ہیں کہا جبریل یہ سونے اور چاندی کی اینٹ ہیں کہا جیسے وہ تسبیح ان کے زبان سے جاری ہوتی ہے سبحان اللہ کا کلمہ نکلتا ہے خدا ایک اینٹ خلق فرماتا ہے اور اس اینٹ کو اس کے محل میں رکھ دیا جاتا ہے کہا جبریل یہ رک جاتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں کہا اللہ کے رسول جب ادھر سے تسبیح رک جاتی ہے یہ رک جاتے ہیں جب ادھر سے تسبیح جاری ہوتی ہے تو پھر کام شروع ہو جاتا ہے عزیزوں آپ اپنے اپنے مقام کو پہچانو دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے مسلح عبادت پہ کوئی شینشاہ بیٹھا ہو اور فرشتے اس کی غلامی کر رہے ہو ادھر وہ کہے سبحان اللہ یہ مقام ہے آپ کا یہ مقام ہے تسبیح زہرہ کوئی معمولی شین نہیں ہے خدا کی قسم نبیوں کا وظیفہ ہے تسبیح زہرہ ولیوں کا وظیفہ ہے تسبیح زہرہ تسبیح زہرہ معمولی شین نہیں ہے خدا کی قسم وہ رفع سے پوچھئے گا کہ یہ سبحان اللہ یہ الحمدللہ یہ اللہ اکبر یہ لا الہ الا اللہ ان چار جملوں میں خدا کی تمام صفات کا اقرار بھی ہے اور ان تمام چیزوں سے انکار بھی ہے جو خدا میں موجود نہ ہوں توحید کا اتنا جامع خلاصہ کسی اور جملے میں نہیں ہے سبحان اللہ سبجھے قرآن مجید کتاب حیات ہے اس کی ایک ایک آیت آپ کی رانمائی کے لئے ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہے کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوں قرآن زندہ کتاب ہے زندہ کتاب ہے اور جب میں یہ جملہ کہتا ہوں زندہ کتاب ہے قرآن تو میرے پیش نظر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ خدا کی قسم قرآن کی آیتیں سانس لے رہی ہیں سانس لے رہی آرف جلیل حضرت آیت اللہ عزمت قرآن کے مطلق ارشاد فرماتے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اگر محبت سے تلاوت کیا جائے تو یہ خود اپنے معنی اپنے کاری پہ کھول دیتی ہے آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم عربی نہیں جانتے ہمیں قرآن کی تفسیر کا نہیں پتہ نہیں عزیز ہو نہیں جانتے تو جانو جہاں دنیا کے اور علوم حاصل کرتے ہو اس کو بھی حاصل کرو اور اگر پھر بھی مجبور ہو تو خدا نے دروازے کو بند نہیں کیا محبت کے ساتھ اس کو پڑھو یہ مردہ کتاب نہیں یہ زندہ کتاب ہے یہ اپنے کاری سے ہم کلام ہوتی ہے یہ اپنے معنی اس پہ کھولتی ہے اور خدا کی قسم اگر قرآن کتاب زندہ نہ ہوتی تو نبی کا نباسہ کبھی نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا اللہ خوہ کبر کل ہی دوران مطالعہ ایک عجیب نکتہ نظر سے گزرا بس ہو آپ کی سماعت وں کی نظر کر دو سب نے سنا کہ مجلوم کے سر نے نوک نیزہ پہ سورہ کاف کی آیات کو تلاوت کیا تھا کچھ لوگ شک کرتے ہیں میں کہتا ہوں اگر مظلوم نوک نیزہ پہ آیات قرآن کی تلاوت نہ کرتا تو قرآن مجید کی وہ آیت تشنہ تفسیر رہ جاتی جس کو ہر کاری پڑتا ہے وَلَا تَقُولُ مِنْ يُبْتَلُو اللہ اور یہ قرآن کی تلاوت بس دو جملے ارز کروں گا آپ کی ذہن کو تمام کرتا یہ قرآن کی تلاوت کو یہ ایک مقام پر تو نہیں کربلا کے میدان میں جب سر اقدس نوک نیزہ پہ سوار ہوا تھا وہاں اس کا آغاز ہوا تھا پھر تاریخ کہتی جہاں شبیر نے مجمع دیکھا ایک مرتبہ زینب نے شبیر کے سر کی طرف دیکھا اپنی زبان سے اللہ جانے بہن بائی کے درمیان کیا گفت گوئی شبیر نے قرآن کی تلاوت شروع کی مجمع کی نظر بطول زادیوں کے ننگے ذروں سے ہٹ گئی ازادارو بسے ایک جملہ ارز کرو شام کے بازار میں پہنچے نظر یہ کافلہ عزیزوں میں کیسے ارز کرو بازاروں کو سجایا گیا تھا مناتی نے اعلان کیا تھا اوہ شام والو قریب والو دور والو سب آؤ ہم باغیوں کو قیدی بنا کے لارے سب قیدیوں کو تماشا دکھاؤ اور بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کافلے کو شام کے باہر روک دیا گیا تھا اور جب تک بازار سج نہ گئے تھے رسول کی بیٹیوں کو اس وقت تک شام میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی دیواروں کی عکس بندی کی گئی تھی رونے والو میں بڑا حیران تھا کہ یہ عکس بندی کرنے کا مقصد کیا ہے ازدر اور پھر ایک عالم جلیل نے اس کا جواب دیا وہ کہتے ہیں عکس بندی اس لیے کی گئی تھی کہ قریب والے بھی منظر کو دیکھ سکیں دور والے بھی منظر کو دیکھ سکیں ازدر اور بی بیوں کو لایا گیا حجوم تھا حجوم تھا لوگوں کا ایسے میں میرے مولا کا ایک چہنے والا سہل آیا آکے سلام کیا جب سید سجاد نے دیکھا کہ مجھے کسی نے سلام کیا ارشاد فرماتے ہیں ذرا ایک دفعہ پھر سلام اس نے پھر سلام کیا کہ پھر سلام کرو کہتے کینڈی ایسا لگتا ہے جیسے مدت سے تجھے کسی نے سلام نہیں کیا ازدر سید سجاد کہتے ہاں سہل تو سچ کہتا ہے کربلا سے لے کر شام تک ہمارے کان ترستے رہے کوئی ہمیں بھی سلام کرے ازدر سہل نے جب پہچان کہ مولا میرے لیے کوئی خدمت ارشاد فرماتے سال تیرے پاس کچھ رقم ہے کوئی پیسے ہیں کہ ہاں مولا ہیں کہ ایسا کار بازار سے کچھ چادرے لیا اس رقم کو نصف کار کچھ کی چادرے لیا اور کچھ پیسے ان سپائیوں کو دے دے جو سروں کو لے کے کھڑے ہیں ان سے کہو ذرا دور چلے جائیں میری پھپیوں کے میری پھپیوں سے دور چلے جائیں تاکہ حجوم سروں کا تماشا دیکھنے کے لیے دور ہو جائے اور میری پھپیوں کا پردہ بچ جائے اور کچھ چادرے لیا آکے زینب و کلسوم کو دے دے نہیں پہنچی تھی کہ امت نے نیزے بولند کیے ازادار و چادریں پھر چھن گئی ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھپی اممہ میں نے کوشش تو کی تھی مگر تیری چادر نہ بچا پایا سیاد عالم اللہ سیاد تشریف اپنی علامہ سید محمد اسنین قادمی صاحب کی بلا ختم پڑھیں گے علامہ سید محمد اسنین قادمی صاحب کی بلا بسم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمہ الرحیم قل یا ایو Mainly � موسیقی 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 صاحب کے روح کو حصال فرما ان کے صغیرہ کبیرہ غلطیوں سے درگزر فرما جو نعیم باز صاحب نے دو کلام مجید کی تلاوت کی گیا ان کا ثواب ان کے روح کو پہنچا صدقہ محمد و علی ویت محمد کا ان کو عذابِ قبر سے بچا عذابِ بردخ سے بچا ہر مشکل میں مشکل کشا کا سہارہ اتا فرما عزیزوں کو صبرِ جمیل اتا فرما ان کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرما جوارِ سید و شہدہ مدرومِ کربلا میں جگہ اتا فرما ان کے عزیزوں کو مزید کار خیر انجام دینے کی توفیق اتا فرما مرہوم کے ذمہ اگر کوئی واجب رہ گیا ہو تو ان کی اولاد کو اس واجب کو پورا کرنے کی توفیق اتا فرما بارالحاد صاحبِ خانہ حاضرین کی جتنی اموات ہو چکی ہیں تمام کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرما ہمیں تمام کو میشاں سچ بولنے حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق اتا فرما قرآن پاک پڑھنے اس سے ہدایت اصل کرنے نماز پڑھنے نمازی بننے کی توفیق اتا فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا یہ خانہ خدا ہے اس کو آباد کرنے کی توفیق اتا فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا بارالحاد ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اس کی سرحدو کو محفوظ فرما جب ہم بڑے پرسکون ہو کر سوتے ہیں بادر کے اوپر وہ جو ہماری حفاظت کرنے والی افواد ہیں بارالحاد اس مسلح افواد کی نصرت فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا پوری دنیا میں جہاں کئی کلمہ گو ہیں ان تمام کو محبت پیار اخوت اور بھائی چارے سے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اور تمام مسلوانوں کو ایک ہو کر نیک ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما جن کے بزرگان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے کار خیر انجام دینے کی توفیق اتا فرما سب دوستوں سے التماث ہے ایک دفعہ ہم شریف پڑھ کر تین دفعہ کل شریف پڑھ کر مرہوم و اقفور سید صفدر شاہ صاحب کے روح کو اصال فرما بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن سید صفدر شاہ صاحب بحق محمد و علی تیبین تاہرین الماسومین انکان موسین انفذت فی احسان و انکان موسیع انفت جاوزن سیادہی و شرم ان نبی و علیمت تیبین تاہرین الماسومین ربنا آتےنا فی الدنیا حسناتوں فی الاخرت حسناتوں وکنا آذاب النار وکنا آذاب القبر وکنا آذاب الحسر وکنا آذاب المیزان ربنا تقبل منہ انہ قندس من علیم بحق زہرا وابیہا وابعلیہا وابنی برحمتک یا ارحم الراحمی اللہم صلی اللہ کھانا تیار ہے سب دوست کھانا کھا کے جائیں بغیر کھانے کے کوئی بھی نہ جائے رضا شاہ جی دستار بندی ائی اتھے جا کرنی جب مدانیاں نے بہانے کی توفی قطاع فرمائے اور اپنے بھائیوں پر اولاد پر صفتہ شابان کر رہنے کی توفی قطاع فرمائے قالکن بجوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے ربنا تقبل منہ انہ قندس من علیم بحق زہرا وابیہا وابعلیہا اللہم صلی اللہ شکریہ سید والانفر موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی